اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِللہِ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ صدق اللہ العظیم رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم مللسانی افقہ قولی ربی اصر و لا تو اصر پتمم بالخیر آمین یا رب العالمین آپ کے سامنے میں نے قائد کا حصہ تلاوت کیا کہ لِللہِ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سبق ہمارا چل رہا ہے جملہ اسمیاں کو سوالیہ بنانا اور اس حوالے سے ہمارے سامنے دو قسم کے الفاظ آئے ہیں ایک کو ہم نے حروف استفام کا ہے حروف استفام ان سوالوں کے لئے استعمال ہوں گے جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں اور اسمائے استفام دوسری چیز ہے جو کہ ان سوالوں کے لئے آپ استعمال کریں گے جن کا جواب آپ وضاحت سے دینا چاہتے ہیں تو اسمائے استفام میں جو ہم نے اسماء پڑے تھے وہ آپ کے سامنے ابھی بھی بورٹ پر لکھے ہوئے ہیں ماں ہم نے پڑھا ہے ماں کے معنی ہوتے ہیں کیا لیکن جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے اس جملے پر اگر آپ غور کریں تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ ماں جو ہے وہ کیا کے معنی میں استعمال نہیں ہوا کرجمہ اس آیت کا آپ سب کو آتا ہے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے تو ماں کا ایک اور مفہوم آپ کے سامنے آیا تو میں نے جب ماں آپ کو شروع کروایا تھا تو اس وقت خصوصی طور پر کہا تھا کہ ماں گننے شروع کرتے ہیں آپ کیا ربی زبان میں کتنی قسم کے ماں آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ماں پر جو کہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن پہلے ہم ذرا اسمائے استفام کے حوالے سے مزید تھوڑی سی بات کر لیں اسمائے استفام نو ہم نے یہاں پر بورٹ پر لکھے ہیں آخری اسم جو تھا ہمارا کم تھا اور کم کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم استفامیہ ہوتا ہے یا کم خبریہ ہوتا ہے کم استفامیہ جو ہے اس کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے جب آپ سوال کرنے کے لئے کم استعمال کرتے ہیں تو اس کا اسم نصب میں ہوتا ہے اور اگر خبر دینے کے لئے کم استعمال کرتے ہیں تو اس کا اسم حالت جرمے اور میرا جو کم استفامیہ ہے اس کا اسم واحد ہوتا ہے جو کم خبریہ ہے اس کا اسم واحد بھی ہو سکتا ہے جمع بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کم خبریہ کے حوالے سے یہ مزید بات آپ کے سامنے آگئی اور پھر کم خبریہ کا اسم جو ہے وہ نقرہ بھی ہو سکتا ہے اور معارفہ بھی ہو سکتا ہے اب بھی کوئی قید نہیں ہے کم خبریہ کا تو کم کے حوالے سے کوئی جملے الحمدللہ ہم نے دیکھے تھے اس میں آپ سوال یہ بھی پوچھ سکتے ہیں یا شبیر کم اخن لکا کم اخن لکا آپ کے کتنے بھائی ہیں اب دیکھیں سوال میں نے کیا ہے کم اخن لکا یہ نہیں کہا کم اخن اندکا آپ کے پاس کتنے بھائی ہیں یہ نہیں کہا میں نے میں نے کہا آپ کے کتنے بھائی ہیں کم اخن لکا تو اس میں آپ نے جواب یہ تھا جب میں نے اندکا سے سوال کیا تھا تو آپ نے کہا تھا اندی سیارتن واحدتن میرے پاس ایک ہی گاڑی ہے تو اب آپ جواب دیں گے لی کے ساتھ لی اخن واحدن لی اخوانی میرے دو بھائی ہیں اگر آپ کے دین بھائی ہوئے تو ہمیں پوری گنتی پڑھنی پڑھے گی آگے اور گنتی ابھی ہم اس سے پڑھنے کے موڈ میں نہیں ہے کیونکہ ایک اور دو کے لیے تو ہم واحد اور مسننہ استعمال کر سکتے ہیں ہمارے لیے آسان ہے لیکن تین سے آگے گنتی شروع ہو جاتی ہے باقاعدہ اور عربی کی گنتی جو ہے بڑی پیچیدہ ہے ٹھیک وہ انشاءاللہ موقع ملا تو انشاءاللہ فیل کے دوران یا فیل کے اختتام پر پڑھا دوں گا میں آپ کئی دفعہ گزار دوں گا لیکن ابھی اس وقت ہم گنتی نہیں شروع کر ہاں جی اگر بھائی نہ ہو تو کیا جواب دیں گے دانش میں نے پوچھا جی آپ کے کتنے بھائی ہیں تو آپ کہیں گے میرا کوئی بھائی نہیں ہے مالی اخن میرا کوئی بھائی نہیں ہے دیکھے نا میں نے آپ سے پوچھا آپ کے کتنے بھائی ہیں اگر آپ کا ایک بھائی ہے تو آپ کہیں گے لی اخن میرا ایک بھائی ہے اب آپ کہنا چاہتے ہیں میرا کوئی بھائی نہیں ہے سمپل جملہ اسمی ہے نا منفی بنانے کے لئے کیا لگانے ہیں ما لگانے ہیں ما لگانے ہیں مشروع میں میرا کوئی بھائی نہیں ہے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنی گاڑی ہیں تو آپ کہتے ہیں میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے آپ نے کہا تھا میرے پاس ایک گاڑی ہے تو اس کے عربی کیا تھی میرے پاس ایک گاڑی ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کہیں گے ما اندی سیارتن میرے پاس کوئی گاڑی نہیں جی مقتصرا ایک چھوٹی سی بات کر کے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں اسماع استفام کے ساتھ حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں کچھ اسماع استفام کے ساتھ کچھ حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں تو ان حروف جارہ کی نسبت سے اسماع استفام کے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے ٹھیک ہوگیا مثلا پہلا اسماع آپ کے سامنے لکھا ہے نا ما اس کے ساتھ لام لگ جائے لام حرف جارہ لگ جائے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسماع استفام سب کے سب کیا ہیں مبنی ہیں مبنی کا مطلب ہوتا ہے کوئی چینج نہیں ہے تین اور آپی حالتوں میں ایک ہی شکل ماں 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 تو لام حرف جارہ لگا تو ماں ماں ہی رہے گا لما اور پھر یہ جو لما ہے question کے لئے استعمال کر رہے ہیں ہم کیونکہ ماں ایک اور ماں بھی آنا ہے نا اس سے یہ والا ماں مکس نہ ہو جائے اس لئے اس علف کو ہٹا دیا جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے لما اور لما کے معنی ہوتے ہیں کیوں لما کے معنی ہے کیوں اور کیوں کے لئے آپ کی حالت استعمال کرتے ہیں گریزی میں why لما انتا جالسن ہونا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو لما انتا جالسن اس لئے ذہن میں رکھئے گا کہ آپ فیل کے ساتھ بھی استعمال ہوں گے تو زیادہ آپ کو استعمال جو ہے وہ آپ فال کے ساتھ ملے گا اس لئے زیادہ ایکزمپل پہ ہم بات نہیں کرے جب ور پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ دوبارہ اس ماں استعمال ہوں گے آپ کے سامنے کیونکہ جملہ فیلیہ کے ساتھ بھی یہی اس ماں استعمال ہوں گے تو اس وقت پھر ان کا بہت اہم پہلو آپ کے سامنے آئے گا ماں کے ساتھ ہم استعمال کر رہے ہیں حروف جارہ کو تو یہ جو آپ کا ماں ہے اب یہ جب استفعام کے لئے آئے گا تو علف کے بغیر آئے گا ذہن میں رکھی گا اس لئے میں علف اس کا ساتھ نہیں لکھ رہا حرف جر من اس کے ساتھ استعمال ہوں من نون ساکن ہے آگے میم ہے تو آپ کو پتا ہے قائدہ تجوید کا مرج ہو جاتا ہے نون تو آب آز آپ کو آتی ہے میم میم اور پھر میم زبر ماں تو یہ آپ کا بن جاتا ہے میمہ میم کس چیز سے فَلْ يَنْزُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِكَ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا میم کلیر ہوگی ہے پھر اسی طرح ان حرف جر ماں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو وہ بن جاتا ہے اَمَّا آپ کا تیسما پارہ اَمَّا سے شروع ہو رہا ہے اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں گیر ہوگی تو اب دیکھیں وہی ماں ہے ماں استفامیہ اس کے ساتھ لام لگا لما بن گیا اس کے ساتھ من لگا ممہ بن گیا اس کے ساتھ ان لگا امہ بن گیا اس کے ساتھ فی لگا تو بن گیا فی ما کس چیز میں فی ما انتا مشغولن یا دانش میں نے پوچھا دانش آپ کس کام میں مصروف ہیں فی ما کس میں انتا مشغولن انتا مشغولن بھی رہو گیا نا تو فی ما اَمْ مَا مِمْ مَا لِمَا من من کے ساتھ جب حرف جر لام استعمال ہوتا ہے تو یہ بن جاتا ہے لیمن لیمن کس کے لیے کس کے لیے لیمن ہازل کتاب کیا رجمہ کریں گے یہ کتاب کس کے لیے ہے یا یہ کتاب کس کی ہے کیونکہ لام میں نے بتایا نا فور کے معنی میں بھی آ رہا ہے اور ملکیت کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے تو لیمن ہازل کتاب یہ کتاب کس کے لیے لیمن ہازل کتاب یہ کتاب کس کی ہے کیا جواب دیں گے ہازل کتاب لی یہ کتاب میری ہے ہازل کتاب لی یہ کتاب میری ہے قرآن مجید میں ہے لیمن الملک اليوم آج کے دن کس کی بادشاہت ہے لیمن لیمن الملک لیمن الملک تو ملا کر بڑھا لیمن الملک اليوم آج کے دن کس کی بادشاہت ہے لیلہ الواحد القحار اللہ کی جو کہ واحد ہے اور القحار کلیر ہو گیا تو لام من کے ساتھ لگا تو لیمن کس کی کس کے لیے ان معنی میں استعمال ہو پھر اینہ اس کے ساتھ من لگ جائے اگر تو یہ بن جائے گا من اینہ من اینہ کہاں سے من اینہ انتہ یا دانش من اینہ انتہ تم کہاں سے ہو انا من کراتشی ٹھیک ہے نا کیونکہ چے تو عربی میں نہیں ہے انا من باکستان میں پاکستان سا کلیر ہو گیا جو تو اسماعی استفعام کے ساتھ پروف جارہ لگتے ہیں تو مانا میں کچھ چینجز آ رہی ہیں کم کے ساتھ با لگ جاتا ہے باہر فجر لگتا ہے کم کے ساتھ تو یہ لفظ بن جاتا ہے become become کتنے میں آپ پوچھیں گے become حازل کتاب یہ کتاب کتنے میں ہے یعنی یہ کتاب کتنے کی ہے ٹھیک ہو گیا نا اب جب آپ رہنے دیں بس یہ become اب یہ اصل میں جو Arabic language ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں ان کا مطلب قرآن میں کوئی استعمال اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی چیز کتنے میں ہے اور یہ مطلب simply اس طرح استعمال ہوتے ہیں تو اس لئے اس کے بارے میں دیٹریل میں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بس اسماعی استفعام آپ کو پتہونے جائیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں یہ کون کون سے ہیں اور کن کن معنی میں استعمال آخری ٹوپک اسم ہمارا انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ تل شروع کریں گے میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ لِلَّهِ مَا فِسْسَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ذرا غور کریں فِسْسَمَاوَاتِ کا کیا تھا جمعہ جی آسمانوں میں ٹھیک ہے اب میں سوال بنانے لگاؤں آسمانوں میں کیا ہے کیا ربھی ہوگی اس کی مَا فِسْسَمَاوَاتِ آسمانوں میں کیا ہے ٹھیک ہے مَا فِسْسَمَاوَاتِ اچھا اب جب میں کہتا ہوں لِلَّهِ مَا فِسْسَمَاوَاتِ لِلَّهِ اللہ ہی کا ہے مَا فِسْسَمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو زمینوں میں ہے تو یہ مَا جو ہے یہاں پر کن معنی میں استعمال ہوا آپ جو کے معنی میں ٹھیک ہے نا تو جو وہ جو یہ آپ ہم نے پڑھا تھا مَا فِسْسَمَنے مَا فِسْسَمَنے پڑھا تھا نا آسمانِ مَوْسُولَ کیاٹیگری میں ہم نے پڑھا تھا مَا فِسْسَمَنے کونسی ازا ذہن میں تازہ کر لیں پہلی تھی اس میں علم دوسری زمائر ہمارے پورے ہو چکے ہیں اسمائے شارہ ہمارے پورے ہو چکے ہیں اسمائے مَوْسُولَ وہ ہمارے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور آج ہم اسمائے مَوْسُولَ کو پڑھیں گے اسمائے مَوْسُولَ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم وہ جو جیسے اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہ وہ لڑکا ہے جو کل آیا تھا یہ وہ طالب علم ہے جو کراچی سے آیا ہے باسمی میں آگی نا تو یہ وہ جو پہلی بات آپ کے سامنے ہی آئی کہ اس کام کے لیے یہ جو اسمائے استفام ہے نا مَا اور مَن وغیرہ یہ استعمال ہو سکتے ہیں جیسے یہ اسم استفام ہی تھا جس کو میں نے درمیان میں استعمال کیا تو جو کے مانا میں آگیا مَن کون لیکن یہ جو کے مانا میں بھی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کیجئے قرآن مجید کے ذریعے سے نصیت کیجئے اس کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے تو من بھی جو کے مانا میں استعمال ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں اس مفہوم کے لیے الگ سے اسمائے موصولہ وضع کیے گئے ہیں اسمائے موصولہ چونکہ اسمائے ہیں اور اسم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی اسم کے بارے میں چاروں پہلوں کے اعتبارات سے معلومات چاہتے ہیں جب ہم نے اسمائے اشارہ پڑے تھے تو پورا ایک چارٹ یاد کیا تھا آپ کوئی یاد ہوگا زمائر پڑے تھے تو دو چارٹ سے یاد کیا تھے تو آج ہم اسمائے موصولہ پڑھ رہے ہیں تو ایک چارٹ آپ کے سامنے آئے گا اسمائے موصولہ کا بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اسمائے موصولہ میں ہمارے سامنے مذکر اسمائے موصولہ ہوں گے اور مونس پھر ہمارے پاس واحد کے ہوں گے مصنع کے ہوں گے اور جمع کے ہوں گے اسمائے موصولہ معرفہ ہوتے ہیں وصد کبر ہوگی اس چارٹ میں مذکر مونس واحد مصنع جمع جنس اور عزت کبر ہو جائے گا ایک پہلو رہ جائے گا اراب وہ انشاء جیسے چارٹ مکمل ہوگا اس پر میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا تو یہ وہ جو کا لفظ ہے وہ جو وہ جو اگر مذکر ہو واحد ہو تو عربی میں اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ اب یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ جانتے ہیں کوئی نئے الفاظ نہیں اللہ بہت ہوا آپ نے قرآن میں پڑھا ہے اللہ کیلئے جمع استعمال کرتے ہیں اللہ زینہ بہت مشہور لفظ ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمن اے وہ جو ایمان اللہ ہے یعنی پھر ہم آسانی کے لئے کہتے ہیں اے ایمان والوں اللہ تی کی جمع اللہ تی یا اللہ ای دونوں قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں اللہ تی بھی اور اللہ بھی لیکن بہت کم استعمال ہوئے اس لیے کہ مونس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے اسمہ شارہ اسمہ زمائر خیر خیر آکر کے لئے تو بہت استعمال ہوئے لیکن مونس جو ہیں ان کے لئے آپ کو اسمہ مصولہ بہت کم ملے اللہ تی اللہ یہ آپ کے پاس چارٹ میں مکمل ہوگے اب رہ کے مصنع کے چارٹ مکمل کرنا ہے تو میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں برنہ کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں بس چارٹ میں آپ انہیں لکھ کے رکھ لیں جب کبھی ضرور پڑے گی جملے بنانے میں یا کہیں قرآن مجید اللہ تی کے لئے مصنع لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ تانی اللہ تانی کلیر ہوگی اچھا اب آج احراب کی طرف آپ کے جو واحد کے اسمائے موصولہ ہیں یہ مبنی ہے واحد اسمائے موصولہ مبنی ہے کیا مطلب اللہ 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 آپ کے جمع کے اسمائے موصولہ مبنی ہیں اللہ 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 لیکن جو مصنع میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ زانی اور اللہ تانی ساؤنڈ کون سی آ رہی ہے آنی اور آنی ساؤن مصنع کی کس حالت کی ہوتی ہے رفع کی کلام آنی کتاب آنی پرسی آنی تو یہ اللہ زانی اور اللہ تانی یہ رفع میں ہے اب جب رفع میں ہے تو ظاہر بات ہے نصب اور جرمے بھی ہوں گے تو نصب اور جرمے آپ کو پتہ ہے ساؤنڈ جو ہے وہ آنی کی ہوتی ہے لہذا اللہ زانی سے بن جائے گا اللہ زینی ربنا آرین اللہ زینی ادل لانا اے ہمارے رب ہمیں دکھا ان دونوں کو جنوں نے ہمیں گمراہ کیا یعنی وہ جن اور انسان جو ہمیں دنیا میں گمراہ کرتے رہے صرف ہمیں دکھا تاکہ ہمیں اپنے قدموں کے تلے رون دے لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں اللہ زانی اللہ زینی اللہ تانی اللہ تینی لیں جی یہ ہے آپ کے اسمائے مصولہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ زینی اللہ زانی اللہ زینی اللہ زینہ اللہ تی اللہ تانی اللہ تینی اللہ تی اللہ اسمائے مصولہ آپ کے سامنے مکمل ہوگے اب آخری بات اسمائے مصولہ کو استعمال کیسے کر اسمائے مصولہ کا استعمال کیسے کر پہلی بات نوٹ کریں کہ اسم مصول جو ہے کوئی بھی اللہ زی اللہ تی یا کوئی بھی ہے یہ اکیلہ استعمال نہیں ہوگا اس کے ساتھ ایک جملہ ہوگا اس کے ساتھ ایک جملہ ہوگا یا جملے کے مشابہ ایک چیز ہوگی جس کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں مصول اور وہ جملہ یا شبہ جملہ مل کر جملے میں کوئی پارٹ پلے کرے میں اس کو مزید کلیر کر دیتا ہوں اس میں مصول کے ساتھ ہمیشہ ایک سلہ آئے گا اس میں مصول اکیلہ استعمال نہیں ہوگا اس کے ساتھ ایک سلہ آئے گا اور سلہ کیا ہوگا سلہ یا تو جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا جملے کی مانند ہوگا جملے کا تو آپ کو پتہ ہے جملہ یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فیلیہ ہوگا اس میں مصول اکیلہ استعمال نہیں ہوگا اس کے ساتھ لازم سلہ ہوگا اور سلہ کیا چیز ہے سلہ جملہ ہے یا پھر شبہ جملہ جملہ آپ کو سمجھ میں آرہا ہے شبہ جملہ کیا بلکل واضح کر دیتا ہوں بہت آسان ہے شبہ جملہ سے مراد جار مجرور جار مجرور کو گرامر والے کہتے ہیں شبہ جملہ تو اس میں محصول کے ساتھ یا تو جار مجرور ہوگا یا پھر ظرف اور مضافلہ ہوگا ظرف کسے کہتے ہیں ان الفاظ بیان کرتے ہیں یہ تفصیل سے ہم فیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ تو شبہ جملہ سے مراد جار مجرور یا ظرف اور مضافل ہے اور جملے سے مراد آپ کو بتا ہے دو ہی جملے ہوتے ہیں یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فیلیہ ہوتا ہے تو ابھی تک تو ہم نے جملہ اسمیہ ہی پڑھ یا شبہ جملہ میں جار مجرور پڑھ ہے تو اس کی ایک 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 اگزمپل رکھ کے میں اس ٹاپک کو یہاں پر ختم کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے جو ہے بات بلکل کلیئر ہو جائے اللہ زی اس اکیلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے ساتھ ایک جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا میں جملہ اس کی ایک 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 ہوا مجتہدن ہوا مجتہدن جملہ ہے نا ہوا مجتہدن وہ مہنتی ہے اللہ زی ہوا مجتہدن وہ جو مہنتی ہے یہ موصول اور یہ صلاح یعنی ہوا مجتہدن کیا ہے مبتدہ اور خبر جملہ بن کے صلاح بن گیا اب یہ موصول اور صلاح مل کر یہ میں بنا رہا رہا مبتدہ اللہ زی ہوا مجتہدن وہ جو مہنتی ہے اب اس کے بارے میں خبر دے رہا ہوں وہ جو مہنتی ہے وہ کون ہے ابن زی دن زی کا بیٹا ہے اللہ زی ہوا مجتہدن ابن زی دن اب یہ ابن زی دن مضاف اور مضاف مل کے میں اس کی خبر بنا رہا رہا اور مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں بن اب جوڑیں زرہ شابش اللہ زانی ہما مجتہدانی ابن زی دن وہ دونوں جو مہنتی ہیں زی کے بیٹے ہیں پا سمجھ میں آئی پھر بول رہا ہوں اللہ زانی یہ بھی مسنہ میں ہو گیا ہوا یہ بھی مجتہدن یہ بھی مجتہدن یعنی جملہ اس میں تو دیکھیں نا ہوا مجتہدن ہما مجتہدانی ٹھیک ہوگیا نا تو ہما مجتہدانی ابنہ ابنانی تھا نون ڈراب ہوگیا مجتہدن ابنہ زی دن جب ہم آجے اللہ زی نا ہم مجتہدون بنو زی دن زی کے بیٹے اللہ بناتو زی دن با سمجھ جاگئے تو یہ اصل میں چونکہ تھوڑا سا پیچید ہے اس لئے سب سے آخر میں اس کو ہم رکھتے ہیں اور چونکہ اس کے ساتھ ایک جملہ ضروری ہوتا ہے اور وہ جملہ زیادہ در جملہ فیلیا ہوتا ہے اور جملہ فیلیا چونکہ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اس لئے اس ٹوپک کو سب سے آخر میں رکھ کر فیل کے ساتھ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کے سامنے ایکزمپلز بہت زیادہ آئیں گی بہت مشہور مشہور ایکزمپلز آئیں گی تو پھر آپ کو سہی مزا آئے گا کہ اس میں محصول واقعی ایک دلچسپ اور مزیدار ٹوپیٹ کلر تو انشاءاللہ ہم بس فیل شروع ہی کرنے والے ہیں اسم کے حوالے سے سب چیزیں ہم نے عبداللہ پڑھ لی ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے آسانی فرمائے اور فیل جب ہم شروع کرے تو ہمارے لئے ہمارے سینے کو کھول دے اور ہمارے لئے ہمارے کام کو آسان کر دے تقریباً دو ماہ میں ہم نے اسم کو کر لیا ہے اب باقی جو دو ماہ کارس ہے اس میں انشاءاللہ ہم فیل کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی چیزیں جو ریوائز ہونے والی ہیں وہ انشاءاللہ ریوائز ہوتی رہیں گی فیل پڑھیں گے تو جملہ فیلیاں میں بھی آپ کا مرکب زافی آئے گا مرکب توسیف آئے گا مرکب شاری آئے گا مرکب جاری آئے گا یعنی اعراب اسم کا اعراب آئے گا ظاہر بات ہے کیونکہ چملہ فیلیاں میں بھی اسم استعمال ہوگا تو انشاءاللہ وہاں پر ریویزن آپ کی ہو جائے گی بس اللہ سلطہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اس منزل کو بھی آسان کرے سبحانک اللہ ہم وابی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفروق وطوب موسیقی